ویلکم سٹرنٹس ہم بات کریں گے رائٹ اینگلز ان تری ڈیمینشنز مطلب کہ ہمیں اگر کوئی ایسی فگر بنانی ہو جو کہ تری ڈیمینشن میں بنتی ہو جیسے کیو بائیڈ ٹھیک ہے چلے میں کیو بائیڈ بناتا ہوں تو اس کی کیا ٹیکنیک ہے کہ ہم اپنے پیج کے اوپر بنائیں اور وہ ہمیں مطلب ایسے لگے جیسے ہم اسے بظاہر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے نارمل لائف میں وہ سامنے کوئی چیز پڑھی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں ٹھیک دیمینشن مینز کہ اس کی ٹھیک لینڈس ہیں ٹھیک لینڈس ہیں یعنی لینڈ بریتھ اور ہائٹ ہے تو اب اس میں میں یوں جو ٹیکنیک آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ سے ایک ہم لائنڈ برا کرتے ہیں مطلب بلکل ایک ہارزنٹل لائن اور اسی پوائنٹ کے اوپر میں ایک اور دیمینشن بناتا ہوں جو کہ مطلب ظاہری بات ہے کہ ایک پرپنڈکولر لینڈ ہے پہلی ولی لینڈس ہے ٹھیک ہے نائنٹی کا انگل اور اب ایک ایسی تھرڈ لائن میں ڈراؤ کروں گا چلیں اس کے لیے میں یالو کلر کر دیتا ہوں یہ جو میں نے سیکنڈ ڈیمینشن یوز کی ہے اور جو تھرڈ ڈیمینشن جو ہے ٹھیک ہے جس کو کہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں پاس ایک اور لائن آگی اس طرح سے کہ ان تینوں کے درمیان جو انگل بن رہا ہے وہ نائنٹی نائنٹی کا بن رہا ہے ٹھیک ہے جیسے فرش اور ہم یوں کہیں کہ دیوار اوپر کی طرف جا رہی ہے اب کیوں بیٹ بنانے کے لیے ہم اس میں مطلب جو اس کی سائیڈز ہیں جیسا یہ سائیڈ آپ دیکھیں تو ایک ریکٹینگل بن رہا ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ اوپوزیٹ سائیڈز میں برابر رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں بھی یہ میں نے ایک ریکٹینگل یہاں پر کنسٹرک کیا ہے اب جو یہ دو سائیڈز آ رہی ہیں اس کے بلکل برابر ایک ریکٹینگل ادھر بنے گا ٹھیک ہے اس سائیڈ کے بلکل پیرل دیکھیں ہمیں لائن ڈراؤ کر رہا ہوں اور لیندھ میں برابر ریکٹینگل بنانا ہے چونکہ اوپوزیٹ سائیڈ برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سکیل سے مطلب اس کو ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ لیندھ تقریباً یہ آجے گی ٹھیک ہے یہاں تک یہ برابر ہے اب یہاں سے آپ اس کو جوائن کر دیں گے اس سائیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں سے اگر میں ایک لائن ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ اور یہ جو دونوں لائن سیگمنٹس ہیں یہ آپس میں کیا ہونی چاہیے جی پیررل ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو چلیں یہاں سے اگر ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں یہاں سے اس طرح تو یہ کافی اتک پیررل ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح میں یہاں سے اس پوائنٹ سے جو اوپر میں نے یہ لائن ڈراؤ کی بلکل اس کے پیررل ایک لائن ڈراؤ کروں گا ٹھیک ہے جی لائن بلکل سٹریٹ ہونی چاہیے یہ اس سے یہاں سے سٹریٹ ڈراؤ نہیں ہوئی شروع سے ڈراؤ کرتا ہوں میں یہاں سے تھوڑی اس ڈریکشن اس کی چینج کر گیا ہوں یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ کو اس سے ملا دیں گے جو کہ اس لائن کے پیررل ہوگا اور یہاں سے اس لائن کے پیررل تب ہی سائیڈ کے پیررل میں یوں کہوں گا لائن سیگمنٹ کے پیررل ٹھیک ہے اس طرح سے آئیں گے یہ لائن یہاں سے بلکل سٹریٹ آنی چاہیے پیررل بنانی ہے تو اب اور یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ان کو ملائیں گے اور یہاں سے جو میں لائن ڈراؤ کر رہا ہوں وہ بلکل یہ جو بلو کلر میں لائن تھی اس کے پیررل ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر آئے گی اس طرح سے کہ یہاں سے بلکل یہاں پر اس طرح ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اگر اس پوائنٹ کو اور یہاں سے اس لائن کو اس سے ملا دیا جائے اس پوائنٹ سے تقریبا یہ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ہمیں پاس کیو برڈ بن گیا ٹھیک ہے جو کہ 3 مطلب ڈیمنشنز ہیں اس کی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہمیں پاس ایک وے بن گیا کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ پیپر کے اوپر بھی بنا سکتے اب اس کو میں لیبل کر دیتا ہوں اس کے ورٹسز جو ہیں اس میں فرض کر لیں کہ یہ اے ورٹیکس ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ ڈی ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے بیس بنائی ہے اب چونکہ جو ہمیں پاس کیو بائیڈ ہے وہ کیسے بنتا ہے کہ یہ جتنے بھی پیج ہے ہمارے پاس اے بی سی ڈی جو ریکٹینگولر شیپ یہ سارے رکھتے جائیں ایک دوسرے کے اوپر تو ایک نئی ڈیمنشن بنتی جائے گی تو یہ جو یہی والا پیج آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو لاسٹ پیج ہے یہ اوپر نظر آئے گا میں جو کہ ای ای ایف اس پوائنٹ کو ای اس کو ایف اس کو جی اور اس کو ایچ کہہ دوں گا تو یہ میرے پاس ایک کیو بائیڈ بن جائے گا جس کو میں اس طرح سے لکھوں گا کہ یہ کیو بائیڈ ہے جی اے بی سی ڈی ٹھیک ہے کومہ میں لگا رہا ہوں کہ اس طرح سے پیجز آتے جا رہے ہیں اور لاسٹ جو پیج ہے ریکٹینگل ہے وہ ای ایف جی ایچ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کیو بائیڈ بن گیا اسی طرح اگر ہمیں فرض کریں جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے رائٹ پیرامیڈ بنانی ہے ٹھیک ہے رائٹ پیرامیڈ ٹھیک ہے جی تو اب وہ ہم کیسے کیسے مطلب جو ہے کنسٹرک کر سکتے اب اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں ایک ریکٹینگلر آپ سمجھ لیں کہ ایک سرفیس بناوں گا سب سے پہلے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ میں نے ایک ریکٹینگلر سرفیس بنائی ٹھیک ہے اب اس میں جو بات اس میں رکھوں گا وہ یہ کہ جو میں نے سرفیس بنائی ہے اس کے پرپینڈی کولر میں ایک لائن ڈراؤ کروں گا ٹھیک ہے جو کہ اس پلین جس کے اوپر یہ سرفیس ہے اس کے اوپر ایک پرپینڈی کولر ایک بالکل مطلب ایک ہائٹ اس کی چونکہ ہم نے شو کرنی ہے تو یہ ایک تھرڈ ڈیمنشن ہم بنائیں گے ٹھیک ہے یہ آج یہ کا پوائنٹ اس کو میں وی پوائنٹ کہہ دوں گا اب اس وی پوائنٹ کو ہم جو یہ جو ریکٹینگل کے چار کورنرز ہیں ان سے ملا دیں گے ٹھیک ہے تو چلیں اس اس پوائنٹ کو جب میں اس کورنر سے ملا ہوں گا اس کے لئے میں کلر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیوز کرتا ہوں چونکہ یہ مکس ہو جائیں گے پھر آپ کو یہ صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کے لئے میں ایک ڈیفرنٹ ڈیوز کر لیتا ہوں پھر یہ جو پوائنٹ ہے اس کے لئے ایک اور ڈیفرنٹ ڈکلر جو کہ اس سے آ کے جوائن ہوگا یہاں سے اس طرح اور یہ جو پوائنٹ ہمیں پاس اس کے لئے ایک اور ڈیوز کر لیتا ہوں مطبع �� یہ جو میں پاس شیب بنے گی اسے میں میں پیرامیڈ کہوں گا رائٹ پیرامیڈ اور اس میں جو اس کے جو بیس ہے اس کے پوائنٹس کو میں لیبل کر دیتا ہوں یہ اے یہ بی کورنر یہ سی اور یہ ڈ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ رائٹ پیرامیڈ وی اور اس میں اے بی سی ڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریکٹینگلز ہیں اس میں بھی ہم ریکٹینگلز ہی رکھتے لیکن اس میں جو نیکسٹ لیئر آتی ہیں وہ پچھلے ریکٹینگل سے slightly less ہوتی slightly less 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 اس طریقے سے ہم less کرتے جاتے ہیں اور آخر میں ایک point ہی رہ جاتا zich اتنی less ہوتی ہے کہ وہ ایک point ہی بن جاتا ہے تو یہ ایک پیرامیڈ بن جاتی ہے اب اسی طرح اس میں جو ہے اس میں چگہ base ہم نے rectangular رکھی ہے یہ ہمیں پاس right پیرامیڈ ہے اب اس میں جو ہمیں پاس ایک اور shape ہے اگر کوئی آپ سے کہتا ہے wedge بنائیں جو کہ آپ نے physics lab میں دیکھا ہوگا wedge اب ہم اس کو کیسے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ویڈ جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں تری ڈیمینشنز بناوں گا میں نے ایک پوائنٹ لیا اس پوائنٹ سے ایک ڈیمینشن میری رائٹ سمت میں چل رہی ہے ایک اباو ہے اور ایک اس طرح سے مطلب ان دونوں کے پرپینڈیکولر ڈیریکشن میں یہاں پر یہ اس طرح سے اب میں یہاں پر جو یہ پوائنٹ ہے اس سے ایک لائن ڈراؤ کروں گا جو کہ یلو کلر کی جو میں نے لائن ڈراؤ کی ہوئی ہے اس کے بالکل پرالو اور اس کے برابر بھی ہو ان دو پوائنٹ کو میں جوائن کر دوں گا میرے پاس یہ اے بی سی ڈی ایک ریکٹینگل آ جائے گا اب میں اے پوائنٹ کو یہ جو میرے پاس اس پوائنٹ کو اگر فرض کریں میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایف پوائنٹ ہے اس سے جوائن کر دوں گا میں سکیل کی مدد سے اس طرح سے میں سکیل کی مدد سے اس کو جائن کر دوں گا اور ایف پوائنٹ سے پیرل ٹو بی سی یہ جو بی سی آپ کو لائن سیگمنٹ نظر آ رہی ہے بلکل اس کے پیرل میں ایک لائن ڈراؤ کروں گا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے پیرل ہی رہے کہ یہ کہیں انٹرسیکٹ نہ کریں اور بلکل اس کے برابر بھی ہے شاید میں سے زیادہ لائن ڈراؤ ہو گئی ہے اور اب اس سائٹ کے یہ جو اس کی دوسری سائٹ ہے اس کے بلکل پیرل میں ایک لائن ڈراؤ کروں گا اس کے برابر بھی ہو یہ میرے پاس ایک نیو پوائنٹ آجائے گا ان کے پوائنٹ آف انٹرسیکشن سے یہ بلکہ ابھی میں سے کچھ بہتر نہیں ڈراؤ ہو سکی اس کو میں مزید بہتر بناتا ہوں یہ اس طرح سے ہوگی یہاں پر اس طرح سے اب میں اگر اس پوائنٹ کو دی پوائنٹ کو اس ای پوائنٹ سے جوائن کرتا ہوں تو یہ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک ویج آپ کو جو کہ تھری ڈیمیشنل اوبجیکٹ ہے نظر آئے گی اس میں یہ نینٹی کا انگل میں نے بنایا تو یہ رائٹ انگلز جہاں جہاں پہ بن رہے ہیں اس کی مدد سے ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ ہم جو تھری ڈیمیشنل اوبجیکٹس ہیں وہ ہم بنا سکتا ہے پریکٹیکلی جب ہم کوئی پرابلم سے ڈیل کر رہے ہوتے تو اس کی فگر جب بن جائے تو ہمارا وہ پرابلم سالف کرنا سمجھ سکتے ہیں رائٹ انگل سے اب اس لیکچر کو میں کنٹینیو کروں گا نیکس لیکچر میں ہم فردر کچھ باتیں اور رائٹ انگل سے رائٹ انگل کے حوالے سے کریں گے ان تھری ڈیمیشنز